موسیقی 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 ہماری یہ کوشش ہے کہ تینڈال کے اندر جو بھی پوزیٹیوٹی ہو رہی ہے آج ہم اس کو پرموڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے خود یہاں پہ بڑے فیزٹ کی ہیں اس تینڈال سکول میں سر سلطان خان صاحب کے ساتھ مجھے یہ عزاز ہے کہ میں ان کا شاگیل دوں ایک ادنا ساتھ لیکن یہ ساری محبتیں انہی سے ہی ملی ہیں استادوں سے ہی ملتی ہیں سب کچھ اور پھر ملتا ہے آپ کے اچھے جو دوست ہوتے ہیں جو آپ کے کلیگ ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان میں ایک نام سار عمران یوسف صاحب کا ہے میں ہمیشہ ان سے اکسپائر ہوتا ہوں ان کے اخلاف سے ان کی اچھی باتوں سے ان کے عزب والے لہجے سے کہ بہت کم ملتا ہے کسی پرنسپل کے اندر یہ والا لہجہ وہ بھی میں ان سے بات کر رہا تھا تو مجھے اس بات کی خوشی ہے تو آپ کی نمہندگی اس لیے یہاں پہ لی ہے کہ بیچ میں زیادہ سارے لوگوں کا حصہ ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں اور زیادہ پرموٹ ہو جاتی ہیں مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے مالک دا کم پھلفل لانا لاوے جانا لاوے شہر لاہور کے تھینٹ آئیو سکول میں مجود ہوں یہاں پہ بڑی اچھی باتیں بڑی اچھی چیزیں مجھے دیکھنے کو ملیں اور میری خواہش تھی کہ یہ ساری چیزیں ساری عوام تک جائیں سارے بچوں تک جائیں وہ بھی ان سے انسپائر ہوئیں اور کچھ ان سے سیکھیں کہ اداروں کے اندر کیا ہو رہے کیا ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کو رول مارڈل بنا رہی ہیں تربیت کی جاتی ہے ان بچوں کی تاکہ وہ بچے سوسائیٹی میں آکے رول مارڈل بن کے دکھائیں لوگوں کو خلی باتوں میں بات نہ کریں کہ باتیں کر کے دکھا دیں کہ ہم طالب علم ہیں وہ کر کے دکھائیں کہ ہم واقعی ایک طالب علم ہے اور رول مارڈل طالب علم ہے تو یہ سارے کام کر رہے ہیں اس ادارے کے ڈائریکٹر جناب عمران یوسف صاحب اسلام علیکم سلام جی کیسے مزاد ہیں آپ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ دیکھ کے آپ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کے تیچرز یہاں بیٹھے ہیں جی ایسا ہے کہ ہمارا تیچرز کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے بچوں کی تربیت سے اور بچوں کی سکھاتے ہیں تو ہمارا ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں تیچرز کے ساتھ تو ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے اور ابھی آپ کے جب آپ آئے ہیں تو یہی بات ہو رہی تھی کہ کیا ایک بچے میں چیز ہوتی ہے اور ان کو کس طریقے کے ساتھ ہوں بچے کے اندر جو سلائٹ ہیں ابیلٹیز ہیں اس کو کیسے لکھا رہا جاتا ہے انسان کے اندرنا یہ ہوتی ہے کہ ایک تو سیکھتا رہے تو وہ بہتر رہتا ہے تو سیکھنے کا بحالہ انسان کو کبھی بھی زندگی میں ختم نہیں کرنا چاہیے آپ بھی سیکھتے ہیں میں بھی سیکھتا ہوں تو تیچرز سے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے بھی جس بھی اچھے فروڈ سے چاہے وہ بک ہے چاہے وہ لیکچر ہے کچھ بھی اسے سیکھیں اور آگے آپ نے بچوں تک پرویولیوں میں اپلیمنٹ کریں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم اقصد تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تو جب ہیٹ جا کے اپنے سٹاف کے ساتھ بات کرتا ہے تو سٹاف یہ بھی کبھی کبھی سوچ لیتا ہے کہ ہم خود تیچر ہیں اور ہمیں آگ کے پڑھایا جا رہا ہے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کیوں تو کبھی ایسی آپ کو فیلنگز آپ کے سٹاف میں ملی ہیں کبھی نہیں جی الحمدللہ مجھے تو کبھی بھی نہیں ملی میرا سٹاف چونکہ میرا تقریباً بیس سال کا بلکہ اب پرکیس سال کا تجربہ ہے اسی کا مجھے تو لائٹ میں کبھی بھی ایسی چیز نہیں ملی کہ ہمیں کیوں سکھایا جا رہا ہے کیونکہ میرے الحمدللہ کہ جہاں پہ بھی جیسے بھی ادارے چلائے اور یہ بھی جو ادارہ چل رہے تو پوزیٹیب لوگ ہی ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور اسی کہیں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور بڑی زیادہ جو ہے آج ایک مقام ہے وہ میری ٹیم ہی کی وجہ سے ہے کہ سارے جو لوگ ملتے ہیں وہ پوزیٹیب لوگ ملتے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا یہ ہے کہ تو جو لوگ ملتے ہیں اور کئی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی اور دوسرے جو سکول دوتا ان میں بھی جانا ہوتا ہے جو کہ نہ بچیاں میں جانتے ہوتے ہیں نہ تیچرز جانتے ہیں ان کی طرح سے بہت ہی بیلکویگ بھییویر ہوتا ہے تو ان سے بھی مجھے کبھی یہ تو اپنے لوگ ہیں جو تو میرا ڈیلی ان سے رہتا ہے جو ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں بھی جانتا ان سے بھی مجھے پوزیٹی بھی جو ایسے رسپانس ماشاءاللہ یہ بھی ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ آپ لوگوں کے پوزیٹی بیہیویر کو نوٹ کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے جاتے جاتے میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ادارے کے اندر آپ نے کیا ایسا پلس پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کا ادارہ دن با دن پرموٹ ہوتا جا رہا ہے اعتداد بڑھتی جا رہا ہے پیچر آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں کیا پلس پوائنٹ دیکھتے ہیں آپ اس میں جی بنیادی طور پر یہ ہے کہ بچے میں بڑی سلائٹی ہوتے ہیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تفلیق کیا تو وہ دے کے بیجائے بلکہ ہی میں یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ گفٹ ریمپر گفٹ پیکٹ انسان کو ساتھ دیکھے بیجئے ہیں وہ جو کہ ہم کھول نہیں پاتے ساری زندگی تو ہم کوشش یہاں پہ کرتے ہیں ہماری جیزز یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کے اندر جو موجود صلاحیت ہے اس کو لکھارا جائے نہ صرف یہ کہ وہ جو بک پر لکھا ہے وہ پرہا دیا وہ اس کو یاد کر لیا ریزرٹ لے لیا اس کے بجائے جو اس کے اندر صلاحیتے ہیں وہ اس کو باہر نکالا جائے اور ساتھ ساتھ بچے کے اندر جو سکلز ہیں ان کو آگے سے آگے لیا جائے اور جو بنیادی سکلز آج کے معاشرے میں سوسائٹی میں ضروری ہیں وہ بہت زیادہ اس کا فقدان ہے تو آج کا جو اگلا جنریشن جو آگ کی ہے اس کو جو آج کے بچے ہیں ان میں وہ سکلز اسی ایج میں نکھار دی جائیں ڈال دی جائیں پر ہا دی جائیں ہن کو موٹیویٹ کر دیا جائے تو پر ڈیفنیٹلی وہ آگے چل کے ایک سوسائٹی میں اچھا جیسے کہ کمیونکیشن سکل ہے ہمارے بچے بہت زیادہ ٹاپ کر لیتے ہیں ہم برٹون کے پاس کمیونکیشن سکل اتنی بہتر نہیں ہوتی سوچنے کی سلائیز اتنی بہتر نہیں ہوتی کیونکہ بچے میں ایک کراؤسٹی ہے وہ سوچتا ہے ہم اس کی سوچتے پبندی لگا دیتے کہ بچے یہ یہ ٹیبس ہے آپ نے یہ یاد کرنا ہے اور یہ سنانے اور یہ تو یہ چیزیں کچھ اس طرح تھی اور بہتر چیزیں جو ان کو ابھارتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے کہ جو اس کا رضیل الحمدللہ اچھا اور پاسر یہ پیغام سنیے اور آپ کے ادارے میں بھی اگر یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو اپنے اداروں میں ان کاموں کا غاز کیجئے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کیجئے آج اس پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے مجزید باتیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی ہمارے ساتھ رہیے ابھی حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس ضرور دیں تاکہ جیسی اور ویڈیو آپ کے لئے بنا سکیں